آپ کو برائرہ اس لئے چلتے ہیں میر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیمو رحمان اس وقت پر اس کانفرنس کر رہی ہیں جماعت اسلامی پر اعتماد کیا ہے کراچی کی ترقی کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے جماعت اسلامی پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر اور ووٹر بھی ہیں اس میں متحدہ قومی مومنٹ کے بھی جو سپورٹر اور ووٹر ہیں وہ بھی ہیں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی بہت سارے لوگوں نے ہمیں سپورٹ کی ہے ہمیں ووٹ دیا ہے اور اسی طرح مذہبی جماعتیں ان کے سپورٹرز نے ہمیں ووٹ دیا ہے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں تمام لوگوں سے جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا توقعات کے ساتھ ووٹ دیا میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور جو مزید اس وقت سادشیں ہو رہی ہیں اکثریت کو کم کرنے کی اگر وہ سادشیں انشاءاللہ جس طرح باقی ناکام ہوں گی یہ بھی ناکام ہوں گی تو پھر ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں گے اور ہمارا یہ ساتھ ایک مضبوط رشتے میں تبدیل ہو جائے گا اور یہ رشتہ انشاءاللہ کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا بھرپور کردار دا کرے گا سرے درست معاملہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی سو کے قریب نشستوں ایسی ہیں جس میں کامیاب ہو گئی ہے اور باقی جگہ پر کچھ تقریباً دس پندرہ بیس کے قریب یوسی ایسی ہیں جس میں کنفیوشن ہے ابحام ہے تنازعہ ہے اور ہمارا کلیم ہے ہمارے پاس بہت سارے ایویڈنس ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سادہ اکثریت کی طرف جا رہے ہیں لیکن جو فارم گیارہ ہمارے پاس موجود ہیں جس پر ریزلٹ بولنگ یا پریزائیڈنگ افسر کے بنائے ہوئے اور دستخط شدہ موجود ہیں وہ بڑی مشکل سے ہم نے حاصل کیے اس لیے کہ پہلے مارالہ تو یہ تھا کہ وہی ریزلٹ فرام نہیں کیا جا رہے تھے رات ہم نے پریس کانفرنس بھی کی ایلٹی میٹم بھی دیا پھر بہرحال فارم گیارہ بارہ ملنے کا سلسلہ شروع ہوا ظاہر ہے ہمیں کوئی جنگ تو نہیں کرنی تھی جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو پھر ہم نے اپنے اتجاج کو موخر کر دیا تو جو ریزلٹ ہمارے پاس آ گئے ہیں ان ریزلٹ کے مطابق آروز سے ہمیں ریزلٹ نہیں مل رہے اور بہت سارے آروز یعنی آروز وہ ہیں جو ریٹرننگ آفسر یونین کانسلوں کے ہیں ان جو آروز ہیں وہ ریزلٹ روک کے بیٹھے ہوئے اور اس میں اس وقت کوئی منورنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے میں نے کل تمام ایتھورٹیز سے بات کی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مرکزی اور صوبائی لوگوں سے بھی بات کی ہمارے سیل نے بھی راجع عریف سلطان صاحب نے بھی بات کی اور کسی طرح میں نے سی ایم صاحب کا بھی فون آیا تھا اور بزراء کا بھی فون آیا تھا انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم فوری طور پر اس مسئلے کو سوٹ آؤٹ کر لیں گے میں نے کہا کہ آپ بس کر لیں گے آپ کہہ رہے ہیں تو کر دیں بہرحال کس وقت تک کی صورتحال یہ ہے کہ پولنگ کو ختم ہوئے پانچ بجے سے لے کر اب دیکھیں اس وقت ساڑھے گیارہ بج رہے ہیں اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ ساڑھے گیارہ یہ اور ساتھ وہ اٹھارہ گھنٹے گزرنے کے باوجود اس وقت تک آروز سے ریزلٹ جاری نہیں ہوئے جبکہ ریزلٹ تیار ہیں تو پھر یہ کر کیا رہے ہیں یہ لوگ لوگ ہمارے بیٹھے ہوئے لیکن آروز ہمیں ریزلٹ نہیں دے رہے ہیں کچھ جگہوں پہ فرام کیے ہیں جنہوں نے کیے ہیں ہم اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن اکثریت جگہ ایسی ہے کہ جہاں ہمارے لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں دو دو تین تین دن کے جاگے ہوئے اور وہ وہاں موجود ہیں لیکن آروز ریزلٹ فرام نہیں کر رہے ہیں میں اس کی شدید مضمت کرتا ہوں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اور چیف الیکشن کمیشنر سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمیں یہ حق دیا جائے اور جو آروز بھی جس پر ہمیں ہمیشہ سے تحفظات رہے جو آروز بھی نتیجہ تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے ہاتھ ابھی روکے جائیں یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس فرام گیارہ پر پورا ریزلٹ موجود ہو بیزائیڈنگ افسر کے دستخطوں والا موجود ہو اور آروز سے جاری ہو تو اس میں تبدیلی آ جائے جب اس کو بدل دیں گے تو پھر ہم کہا جائیں گے ہم عدالتوں کے برسوں چکر لگاتے رہے اور یہ لوگ جو ہے اپنی مرضی سے اپنا نظام بنا لیں تو یہ نہیں چلے گا اگر جماعت اسلامی کے میئر کو آنے سے زبردستی روکا گیا تو جماعت اسلامی کے پاس سارے آپشنز موجود ہیں میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو خلاف واقعہ ہو میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو صرف ایک سیاسی بڑک ہو ریٹریک جسے کہتے ہیں میں ایسی بات نہیں کر رہا ہوں ہم نے بہت محنت کیے ہم نے بڑی تحریک چلائی ہے ہم نے عوام سے رابطے کیے ہم ایک پارٹی تھے جو الیکشن کرانا چاہتے تھے اور ساری پارٹیاں الیکشن نہیں کرانا چاہتی تھیں کس طرح سے ہم نے محنت کر کے اور جدو جہود کر کے یہ الیکشن منقد کروایا ہے اور جب اس موقع پر الیکشن کمیشن نے اپنا کردار ادا کیا تو ہم میں اتنا حوصلہ موجود ہے کہ تمام تر شکایات کے باوجود ہم نے الیکشن کمیشن کی تعریف کی تحسین کی لیکن ہم یہ حق بھی رکھتے ہیں کہ جس مسئلے پر آپ اچھا کام کریں اور ہم آپ کی تعریف کریں تو جہاں آپ گربل کریں گے تو ہم اس کو ایکسپوز بھی کریں گے ہم اسی لئے چاہتے تھے کیونکہ اگر ہم الیکشن کمیشن پر بھروسہ کر لیتے اور فارم گیارہ نہ لیتے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں تو یہ بلکل ہی کنارے لگا دیتے وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کارکنوں کو حسنہ دیا کہ وہ کھڑے رہے ڈٹے رہے میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ بعض یونین کانسلیں ایسی ہیں کہ جہاں زبردستی یہ نتیجہ تبدیل کروایا گیا ہے مثلاً گلشن اقبال ٹاؤن میں یوسی ایٹ ہے سیون جہاں باقاعدہ یہ ہے کہ جتنے نمبر آف ووڈ کاسٹ ہوئے اس سے زیادہ جو ہے وہ جو ہمارے اس کے فائل میں تھے اس سے زیادہ پرچیاں نکل آئیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دھانگلی کیے تو جو آپ نے دھانگلی کیے اس کو ہم نے جب روکنے کی کوشش کی اس پر اسٹرینڈ لیا تو پولیس کے ایس ایچو کے ذریعے سے آر پریزائیڈنگ افسر اور ڈبے کو اٹھا کے لے گئے ایسے یہ طائر بھائی پریزائیڈنگ افسر عزیل افضال ایس ایچو پریزائیڈنگ افسر کو بھی لے گئے اور ڈبے کو بھی لے گئے یہ نہیں چلے گا میں مراد علی شاہ صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا تعلق الیکشن کمیشن سے بھی ہے لیکن آپ کی حکومت سے بھی ہے ہم اس سیٹ کو کمپرومائز نہیں کریں گے ہم ایک ایک کر کے سیٹ اپنے نمبر کم کرتے جائیں اور آپ کو دیتے جائیں بھائی آپ جیت جاتے تو ہم آپ کو جہاں آپ جنرلی جیتے ہیں ہم آپ کا منڈٹ تسلیم کرتے ہیں ہمیں سارے تحفظات ہیں کہ آپ نے بہت کچھ کیا حکومتی ذرائع استعمال کیے آخری وقت تک الیکشن والے دن سندھ حکومت کے کروڑوں نہیں اربوں روپے کے اشتہارات چلے پچھلے ہم اس کے باوجود بھی اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ چلیں آپ جیت گئے جہاں پر اور آپ نے اپنے نمبر پورے کر لیے چلو ٹھیک ہے آپ جیت گئے میں معلوم ہے یہ پورا الیکشن کا نظام کیسا ہے اس پر الیکشن کمیشن کو نوٹس بھی دیا اب یہ جو اشتہارات ہیں اس پر الیکشن کمیشن نے ان کو نوٹس بھی دیا پھر بھی انہوں نے ایک کام کیا آروز کے تقرر اور نومینیشن کے موقع پر اتنے سارے سوالات موجود تھے اتنے خطوط ہم نے لکھے لیکن اس پر ہمیں اس کا رسپونس نہیں ملے ہم پھر بھی چاہتے تھے کہ الیکشن ہو اس لیے کہ پروسس کو آگے پڑھنا چاہیے ہم نے وہ کروا گھوٹ بھی پیا ہمیں ڈی لیمٹیشن پر اترازات تھے لیکن ہمارے اترازات مان لیے جاتے شاید اگر اس موقع جو ہے وہ حکومت کے اتحادی مزید نہ ان کے ساتھ جا کے بیٹھتے اور وہ وقت گزار دیتے لیکن بہرحال اس کے باوجود ہم الیکشن میں گئے ہمیں وہ ٹرلسٹوں پر اترازات تھے اور وہ دوہزار تیرہ میں بھی تھے دوہزار اٹھارہ میں بھی تھے دوہزار پندرہ میں بھی تھے اور تمام زنی انتخاب جہاں ہم نے تو حصہ نہیں لیا لیکن بہرحال اتراز تو تھا اور بلدیاتی انتخاب میں بھی تھے لیکن ہم اس کے باوجود بھی اس کے باوجود بھی ہم نے کہا کہ نہیں پروسیز آگے پڑھنا چاہیے لوگوں کو حق کے رائدہ ہی ملنا چاہیے ان کا میر منتخب کرنے کا حق ملنا چاہیے اتنے کمپرومائزز کرنے کے بعد اور اتنی جو نومینیشن کے وقت لوگوں کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے پورے حکومتی حربے استعمال کیے گیا آروں کو استعمال کیا گیا اس کی نشاندہ ہی ہم کر چکے اس سب کے باوجود اگر الیکشن ہو جائے اور لوگ ہمیں رائے دے دیں اور آپ اس رائے کے اوپر اگر شبخون ماریں گے تو ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں ہم ناجائز بات نہیں کریں گے ناجائز کلیم نہیں کریں گے ہم یہ سمجھیں گے کہ جہاں ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے وہاں ہم برداشت کر لیں گے اگرچہ کہ یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے صرف جماعت اسلامی کے ایویڈنس سے کام نہیں چلتا یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے پریزائیڈنگ افسروں کی ذمہ داری ہے ریٹرننگ افسروں کی ذمہ داری ہے کہ اگر کسی پولنگ ایجنٹ کے پاس بھی کوئی ریزلٹ نہیں ہو کوئی پولنگ ایجنٹ بھی نہ بیٹھا ہوا ہو تب بھی وہ ایمانداری کے ساتھ پولنگ کرائیں پولنگ ایجنٹ تو ایک اضافی چیز ہوتی ہے جو حالات پر نظر رکھنے کے لئے ہوتی ہے الیکشن کاملہ اور الیکشن کا پروسس اور اس کو شفاف بنانا پولنگ ایجنٹ کا کام نہیں ہوتا اس کو شفاف بنانا پولنگ افسر کا کام ہوتا ہے ریزائیڈنگ افسر کا کام ہوتا ہے ریٹرننگ افسر کا کام ہوتا ہے چیف الیکشن کمیشنر کی ذمہ داری ہوتی ہے صوبائی الیکشن کمیشن کا کام ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ایک اور کروا گھوٹ پیتے ہوئے اگر کہیں پر آپ نے ہمیں دھکا دے دیا کہیں آپ نے ڈلے کیا اور کوئی کسی پولنگ اسٹیشن سے فرد نکل آیا اور ہمارے پرزیلٹ نہیں ہے تو ہم کلیم نہیں کرتے ہیں ہم نے دوزار اٹھار ہمیں بھی اپنی کچھ ایسی جی ٹی وی سیٹے تھیں میں خود چاہاں پر لڑ رہا تھا دوزار اٹھار تو ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے جید گئے تھے میں نے ٹو فیس ہے لیکن چونکہ چونکہ ہمارے پرزیلٹنگ ہمارے پولنگ جو کہ وہ تھے ایجنٹس ان کو اس وقت نکال دیا گیا تھا اور کاغذ میرے پاس نہیں تھا تو آپ یقین کریں ہم نے کروا گھوٹ پیا اور ہم نے ایک احتجاج تو نوٹ کروایا لیکن ہم نے کلیم نہیں کیا کاؤٹوں میں جا کے کہ ہم کیا دھکے کھاتے رہیں گے چار چار سال یہاں پر اس نظام میں لگتے ہیں لیکن یہ حق تو ہمیں حاصل ہے کہ جہاں پر ہمارے پرزیلٹ موجود ہو اس ریزلٹ کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے اس لیے میں پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی کہتا ہوں اور الیکشن کمیشن سے بھی کہتا ہوں کہ آپ زبردستی کسی کو اس کے حق سے محروم نہ کریں ایسی جو سیٹے ہیں آپ بات کرنا چاہتے ہیں ہم بات کرنے کیلئے تیاریں بیٹھ جائیں اور اس مسئلے کو ریزولف کریں ہم ہر وقت کے احتجاج اور ہر وقت کے درنے کوئی شوق سے نہیں کرتے اس میں وقت بھی لگتا ہے صلاحیت بھی لگتی ہے قربانی دینی پڑتی ہے موسموں کے اثرات ہوتے ہیں ہمارے پاس الحمدللہ وہ عوام اور وہ کارکنان موجود ہیں جو ان سب کو انگیز کرتے ہیں لیکن کبھی کوئی کام طریعتے سے بھی تو کرنا سیکھ لیں سب کچھ کرنے کے بعد بھی آپ آخری وقت میں بھی ڈنڈا چلا رہے ہیں اور ڈنڈی چلا رہے ہیں اور جللو پھیر رہے یہ نہ کریں پلیس اور ہمیں ہمارا حق دے دیں اور اس مسئلے کو آئندہ چند گھنٹوں میں ریزولف کر لیں ظاہر ہے ہمارا مشاورت کا عمل بھی جاری ہے اور میں ابھی ظاہر ہے ہم نے کچھ لوگوں کو کہا کہ باپ آرام کریں اب ذمہ داران کو میں واپس بلاؤں گا اور مشورہ کروں گا کہ اس طرح سے معاملہ نہیں چلے گا اس سب کے باوجود بھی اس سب کے باوجود بھی الحمدللہ جماعت اسلامی شہر میں نمبر ون پارٹی ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ لوگوں کا جماعت اسلامی پر کتنا بڑا اعتماد ہے پورے الیکشن کے سسٹم کو دیکھ لیجئے پورے حکومت کے رویوں کو دیکھ لیجئے نتائج کے طریقہ کار کو دیکھ لیجئے اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس سب کو دیکھ لیجئے اس کے باوجود بھی اگر جماعت اسلامی نمبر ون پارٹی موجود ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ لوگوں نے جماعت پر کتنا بڑا اعتماد کیا ہے یہ لوگوں کا اعتماد ہم پر قرض بھی ہے اور یہ منڈیٹ جو انہوں نے ہمیں دیا ہے یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس منڈیٹ کا تحفظ کریں اور اس کے لئے لڑیں اور عوام کو بھی چاہیے کہ اس میں ہمارا ساتھ دیں بس یہی بات مجھے ارز کرنی تھی ہم انشاءاللہ اپنا میر بنائیں گے اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ اگر ٹھیک طریقے سے اس پروسس کو تو ہو سکتا ہے ہم سادہ اکثریت لے لیں چونکہ ابھی ریزرف سیٹس باقی ہیں اور ریزرف سیٹس میں انشاءاللہ تعالی ہم اتنی تعداد حاصل کر لیں گے جس کے نتیجے میں ہم سادہ اکثریت سے بھی مہر بنا سکتے ہیں اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے لیکن اگر ہمیں اس کا آپشن ملتا ہے کہ ہم پارٹیوں سے بات چیت کریں تو ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہم میرٹ کی بنیاد پر بات کریں گے ہم زبردستی کسی کو چھوٹی پارٹی بڑی پارٹی سمجھ کر دلیل نہیں کریں گے ہم کراچی کے مفاد کو سامنے رکھیں گے ہم کراچی کے عوام کے مفاد کو سامنے رکھیں گے اور ہم عوام سے مشورہ بھی کریں گے اس لیے کہ سینریوز ہوتے ہیں ایک بات اصولی ہوتی ہے اور اصولی بات پر قائم رہتے ہوئے حکمت عملی کے اعتبار سے شہر کی تعمیر و ترقی کے اعتبار سے ہم جس آپشن کو بہتر سمجھیں گے اس آپشن کی طرف جائیں گے انشاءاللہ تعالی لیکن ہمیں اس حق سے محروم نہ کیا جائے کہ جس میں ہماری اکثریت کو عقلیت میں بدلنے کی کوئی کوشش کریں ساری کوششوں کے باوجود یہ کام ہوتو نہیں پا رہا لیکن اگر یہ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو ہمارے پاس پھر اعتجاج اور زوردار اعتجاج کا آپشن موجود ہے اور میں پھر چیف الیکشن کمیشنر صاحب کی خدمت میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں چیف منسٹر صاحب اور بلاول بٹو زرداری صاحب کی خدمت میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں اور تمام الیکشن کے عملے کی خدمت میں بھی کہ ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم ایک ایسا اعتجاج کریں کہ جس میں یہ پورا پروسس ہی سوالیاں نشان بن جائے اس لیے اچھا ہے کہ اب یہ معاملہ آگے پڑھنا چاہیے بہت شکریہ سیدھی سیدھی بات ہے فارم گیارہ کے مطابق ریزلٹ اناؤنسوں نمبر ایک جہاں پر اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں جیسے بلدیا ٹاؤن میں واقع ہوا جیسے یہاں پر یوزی سیون میں واقع ہوا جیسے یو سی ون سفورہ جو ٹاؤن کی یو سی ہے اس کا مسئلہ ہے اس مسئلے کو اس طرح کے اور بہت سارے مسائل ہیں ظاہر ہے جو مجھے بیس فرقیات ہیں میں نے بتایا اس طرح کے مسائل کو سارٹ آؤٹ کیے بغیر اگر وہ زبردستی آروز اپنا کوئی نتیجہ دیں گے تو وہ نتیجہ کیسے قبول کیے جائے گا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ریزلٹ تو اناؤنس کیجئے لیکن فارم گیارہ جتنے موجود ہیں اور جتنے ایشیوز موجود ہیں انشیو کو ریزولف کر کے جہاں جہاں موجود ہیں ان کو ریزولف کریں دو تین گھنٹے کے اندر اور جن کے فارم گیارہ موجود ہیں فارم گیارہ کے مطابق ریزلٹ آنا چاہیے یہ نہ ہو کہ فارم گیارہ کچھ اور کہتا ہے اور آرو اپنی مرضی سے ریزلٹ اناؤنس کر دیں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان اور صوبائی الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایمانداری سے کام کریں اور جو ریزلٹ ہے اسی کو اناؤنس کیا جائے سوہ نشستوں پر آپ جیتنے کی دعوت کریں دوسری جانے اب تک سرکاری دور پر اعلان کیا ہے جنہوں نشستوں کا ان کی تعداد جلال 39 ہے جس میں سے 22 پر دیا وہ پاکستان پیپس پارٹی کو ڈر تری تو یہ بات آئیے کہ ہم نے مجھلا ہے کہ عام نقابات کے بھی جو نقائجیں وہ کورپر پر آجائے گا جنہوں آپ کو اٹھان کریں یہ بردیاتی نقابات کے نقائج افتر نہیں ہے آپ اپنی جگہ دعوت کر رہے ہیں تو یہ سوال تو کیا میں نے پوری پریس کانفرنس میں کہ سامنے لائے جائے نتیجہ ہے جی یہی میں نے کہا ہے کہ نتیجہ فوراں لائے جائے جب زمینی نے لیا اس مجھے آٹھ دس پرسنٹ نہیں میں ایمٹی ایم پر زیادہ بات کر کے کراچی کے عوام اور میڈیا پر کیا وقت اپنا سرف کروں وہ میڈیا کو بھی چاہیے کہ پارٹیوں کے سائز کے مطابق ہی اور جو ایشیوز ہوتے ہیں اس پر جنرلی جو بات کریں اس کے مطابق ہی وہ اس کو کریں زیادہ بہتر ہے تو لوگوں کا وقت کیوں ضائع کیا جائے میڈیا پہ بھی البتہ یہ ضرور ہے یہ ضرور ہے یہ سمجھ لیں کہ اتنے کنفیوزن کے بعد کے آخری لمحے تک چار مرتمہ ملتوی ہونے کے بعد بھی سر پر بیٹھے ہوں کے ملتوی ہونے جا رہا ہے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا نکلنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے جماعت اسلامی کی دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ ابحام کسی زمنی انتخاب میں بلکل بھی نہیں تھا تو ان لوگوں نے کتنے ووٹ لے لئے تھے بتائیں نا یہ زمنی انتخابوں میں کتنے ووٹ لے لئے چلیں زمنی انتخاب چھوڑیں آپ کینٹرمنٹ بوٹ کے انتخابات میں تو جماعت اسلامی نے ان کو ہرایا تھا نا تو جماعت اسلامی نے تو وہ پوری طرح لڑے تھے اور ان کو ہرایا تھا زمنی انتخابوں میں ان کو ووٹ ملے نہیں تو اب یہ بات کہنا کہ ہم نے حصہ نہیں لیا تو اس لیے جیت گئے تو یہ بات نالفائے ہو جاتی ہے اور یہ بات جو ہے وہ خود ان کے لئے مسئلہ بنے گی ان کو اب زیادہ اس پر بات نہیں کرنی چاہیے اب کراچی کے عوام جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں ان کو یہ بات قبول کر لینی چاہیے نہیں میں نے تو آپ کو ارس کیا ہے کہ جماعت اسلامی اپنے ڈائرے کی مشاورت کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کے ساتھ بھی مشاورت کریں گے اس لیے کہ یہ ووٹ ہیں ووٹ ہمیں جو ملے ہیں یہ عوام کی آمانت ہیں اور عوام سے بھی ہم رائے لینے کا میکنیزم بنائیں گے ہم ہی بنا سکتے ہیں الحمدللہ گراس روٹ لیول پر ہمارا پورا ایک پروسز موجود ہے تو ہم ان دونوں کی صورتوں میں اور شہر کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے وہ فیصلہ کریں گے جس کے نتیجے میں عوام بھی مطمئن ہو ان کو بھی کوئی انہوں نے کہا کراچے کے لوگوں نے جماعت اسلامی پر اظہار کیا ہے آر او سے ریزرٹ نہیں مل رہے وہ ریزرٹ روک کر بیٹھے ہیں پی ٹی آئی ایم کی ایم اور پیپلز پارٹی کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے اللہ نے موقع دیا تو سازشوں کو ناکام بنائیں گے موسیقی